ہائی ویورز اسلام علیکم ملکم ٹو پروگرامنگ ٹام اوفیشر پروگرامنگ ٹام اوفیشر میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہے وائل لوپ کے بارے میں وائل لوپ ہوتا کیا ہے اسے کس طرح یوز کرتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اور اگزیمپل بھی دیکھیں گے چلیں آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں وائل لوپ وائل لوپ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ایک ہی سٹیٹمنٹ کو ہم نے بار بار ایگزی کیوٹ کروانا ہوتا ہے ہم اس کے لئے وائل لوپ یوز کرتے ہیں سیکنڈ اپشن ہے ہمارے پاس جب ہمیں شروع میں نمبر آف ہائیٹریشن نہیں پتا ہوتی اس کے لئے بھی ہم وائل لوپ یوز کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے جب تک ہماری کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے وائل لوپ چلتا رہتا ہے وہ سٹیٹمنٹ ایگزی کیوٹ ہوتی رہتی ہے تو ہمارے پاس جب تک کنڈیشن ٹرو ہوگی تب تک سٹیٹمنٹ ایگزی کیوٹ ہوتی رہے گی جیسی کنڈیشن فالس ہوگی تو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ایگزی کیوٹ ہونا بند ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے سنٹیکس سنٹیکس کیسے ہوتا ہے وائل لوپ کا وائل کی ورڈ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشن اگر ٹرو ہے تو اس کی بوڈی ایگزی کیوٹ ہوتی ہے body کے اندر جتنی statements ہوں گی وہ execute ہوں گی اگر condition false ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس اس کی body کے اندر control transfer نہیں ہوتا اب دیکھتے ہیں flow chart flow chart میں ہمارے پاس کیسے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس condition آتی ہے condition کے بعد ہم دیکھتے ہیں condition true ہے تو ہمارے پاس statement execute ہوگی اگر false ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی statement execute نہیں ہوگی مطلب while کی body execute نہیں ہوگی یہ آتی ہے ورکنگی ورکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وائل لوپ کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے پیرنیزس کے اندر وائل لکھا بائے گا کیو وارڈ اور پیرنیزس آئیں گی اس کے اندر لکھا بھی ہوگی کنڈیشن اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوگی کونسی سٹیٹمنٹ جو وائل لوپ کی وڈی ہوگی وہ ایکزیکیوٹ ہوگی اگر ہمارے پاس کہتے ہیں بار بار condition چیک ہوگی تو اس کے بعد جب condition true ہوتی رہے گی تو statement execute ہوتی رہے گی کیونکہ ہم نے کہا تھا ایک ہی statement کو بار بار execute کرانے کے لیے while loop use کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بار بار اس کی condition چیک ہوگی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس condition false ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو اس کی body execute نہیں ہوتی تو loop terminate کر جاتا ہے ٹھیک ہے loop end ہو جاتا ہے اب یہ ہیں ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ condition ہونا must ہے while کے اندر condition ہونا must ہے اب run کرتے ہیں while loop without a body is possible کے body کی بغیر بھی while loop ہمارے پاس run ہو سکتا ہے ادھر ہم کہہ رہے ہیں we can have more than one condition ایک سے زیادہ condition ہو سکتی ہے while loop میں اگر ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ایک ہی statement ہے body میں تو ہم اسے کتری braces کے علاوہ بھی use کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس optional ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ country braces اگر ہوتی ہیں تو ایک سے زیادہ statement اس کے اندر execute ہو سکتی ہے اگر ایک statement ہے تو ہم اس کو country braces کے علاوہ بھی execute کروا سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہے example example کیا ہے using a condition in while loop کہ while loop میں آپ نے condition use کرنی ہے اور ہمارے پاس question ہے print number from one to five ہم نے one سے لے کے five تک number print کروانے ہیں اس code میں main سے start کرتے ہیں int i equal to one starting condition ہمارے پاس کیا ہے one اور کدھر تک جانا ہے five تک تو while آگیا key word اس کے اندر ہمارے پاس braces آکی braces کے اندر ہمارے پاس condition ہے جب تک while loop ادھر condition جب تک i کی value less than یا equal to five نہیں آجاتی less than ہے تب تک چلتا رہے اور جب equal to five آجاتا ہے تب print کرواتا رہے اگر اس سے greater value آئی five سے greater value آئی تو اس کو execute نہیں کروائے گا first time چیک ہوگا i کی value کیا ہے one one less than equal to five condition true ہے تو ہمارے پاس print کرواتا دے گا کیا print کرواتا دے گا i کی value پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس i میں increment ہوگا increment کے بعد دوبارہ condition شیک ہوگی control کیسے جائے گا جیس کے گرلی braces کے بعد کدھر جائے گا دوبارہ condition پہ condition پہ ہوگا i کی value plus plus ہوگئی i کی value میں one کا increment ہوا تھا تو اب کیا ہوگا two less than equal to five تو two less than equal to five condition true ہے تو print پہ جائیں گے دوبارہ i کی value print کرواتا دیں گے پہلے one print ہوا تھا اب ہمارے پاس second line پہ two print ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر دوبارہ i میں increment ہوگا تو i کی value کیا ہو جائے گی three three کے بعد یہ کدھری braces ہے کدھری braces کے بعد دوبارہ control ادھر آ گیا تو اب کیا ہو جائے گی i کی value three check ہوگی three less than equal to five تو پھر دوبارہ ہمارے پاس print ہے میں i کی value print ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا print ہوگیا one two and three پھر آئی میں increment ہوا i کی value four ہوگی four کے بعد دوبارہ ادھر check ہوا four less than equal to five four less than ہے ہمارے پاس five سے تو condition کیا ہوگی ادھر ہمارے پاس i کی value four print ہو جائے گی پھر i میں increment ہوا تو i کی value کیا ہوگی five five less than equal to five less than تو نہیں ہے equal تو ہے نا تو equal five ہے condition true ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا i کی value five print ہو جائے گی اب i میں increment ہوا تو i کی value ہوگی six تو six کے بعد جب ہمارے پاس control ادھر جائے گا تو ہمارے پاس six less than equal to five نہ less ہے نہ equal ہے condition کیا ہوگی false تو ہم کدھر چلے جائیں گی ادھر return zero پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو اس کی working سمجھ آگی ہوگی اسے depth پہ run کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس واقعی result اسی طرح آتا ہے یہ ہے ہمارے پاس code وہی code ہے ہم نے depth پہ لکھ لیا ہے i کی value one ہے اور آج تب تک چلتا رہے گا جب تک i کی value five نہیں آجاتی تو print depth میں i کی value print کرواتے رہیں گے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو کہہ رہا ہے ہم نے اس کو نام دے دی آپ دیکھتے ہیں run کر کے کیا result آتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوا one سے لے کے five تک number print ہو گئے تو یہی تھا ہمارا result اب جاتے ہیں واپس slide کی طرف اب آگے ہمارے پاس example two example two میں ہم کیا کہہ رہے ہیں using two condition in y loop دو condition کو use کرنا ہے y loop میں دیکھتے ہیں code ہمارے پاس ہے in j equal to one while میں ہم گئے while میں ہمارے پاس کیا ہے j میں increment ہو گا j plus equal to two کا مطلب ہوتا ہے j کی value جو ہے اس میں two کا increment کرو j کی value کیا ہو جائے گی three اور j کی یہ condition چیک ہوگی three less than equal to ten three less than equal to ten condition two ہے دونوں تو ہم چلے جائیں گے printf میں اور j کی value print کروا دیں گے تو ہمارے پاس کیا print ہو جائے گا three اس کے بعد باہر جائیں گے اور buy کے جات 12 condition پہ اب کیا ہوگا j کی value میں to increment ہوگا تو three plus two five تو five less than equal to ten تو ہمارے پاس condition true ہے تو ہم printf پہ جائیں گے تو ہمارے پاس کیا print ہو جائے گا five تو five کے بعد دوبارہ control آئے گا ہمارے پاس ادھر ادھر نہیں جائے گا جب condition false ہوگی تب ادھر جائے گا مارے پاس seven کو print کروا دینا seven print ہو جائے گا تو دوبارہ ادھر جائے گا سب سے پہلے یہ condition آئے گی seven plus two nine nine less than equal to ten condition true ہے دونوں تو ہم اس پہ چلے جائیں گے اس پہ جا کے ہم نے nine print کروا دیا تو پھر اب کیا ہوگا پہلی condition پہ جائے گا nine plus two کتنا ہو گیا eleven eleven ہو گیا eleven less than equal to ten condition کیا ہوگی false جبکہ دونوں condition کا true condition false ہو جائے گی تو اس کی body کو execute نہیں کرے گا تو ہمارے پاس کیا number print ہوئے اور number print ہوئے three سے nine اس کے بعد ہم جائیں گے باہر لوگ کی body کے باہر تو باہر ہمارے پاس کیا لکھا ہے print f j j کی ویلی کو print کروانا ہے تو j کی ویلی اب ہمارے پاس last میں کیا ہے eleven تو eleven print ہو جائے گا اسے ڈیپ پہ لکھ کے دیکھتے ہیں اور run کرتے ہیں تو یہ code ہم نے ڈیپ پہ لکھ لیا وہی code ہے جو اسے آپ کو ابھی سمجھایا اسے run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس value وہی آتی ہے تو دیکھیں three five seven nine یہ while کی condition ہے while کی body جب آئے تھا تو ہم نے eleven print کروایا تھا ٹھیک ہے اب جاتے ہیں دوبارہ slide کی طرف اس کو ہم سے run کر کے دیکھ لیا اس کا result وہی آتا ہے جو ہم نے آپ کو slide میں بتایا تھا infinite file loop infinite file loop تب آتا ہے جب ہمارے پاس while loop یہ condition کبھی بھی false نہیں ہو سکتی کبھی بھی false نہیں ہوگی تو while loop ہمارے پاس کے پر time چلے گا infinite time تو دیکھتے ہیں code example ہے ہمارے پاس i equal to 10 i کی value 10 ہے while loop جب تک one ہے تب تک چلتا رہے while loop کے پر کوئی condition نہیں لگی بھی اس لیے یہ one ہی رہے گا تو ہمارے پاس یہ one one print ہوتا رہے گا اسے run کر کے دیکھتے ہیں dev پہ کہ کیا واقعی infinite result آتا ہے ہمارے پاس جاتے ہیں dev پہ dev کو open کرتے ہیں code لکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے code لکھ لیا ہے ہمارے پاس وہی code ہے اسے run کرتے ہیں تو اسے save کرنا ہے اور run کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس infinite time چل رہا ہے اس کی کوئی ending condition نہیں ہے صحیح ہے تو اسے stop کرتے ہیں واپس جاتے ہیں slide کی طرح اب ہمارے پاس وائل لوپ میں condition ہونا must ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ condition بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے پاس وائل میں condition ہونا must ہے اگر condition نہیں ہوگی تو کیا آئے گا compile time error وائل لوپ cannot be empty وائل لوپ کبھی بھی empty نہیں ہو سکتا اسے بھی run کر کے دیکھتے ہیں جو ہم نے one کیا تھا اسی کو ہٹا دیتے ہیں empty کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس error کیا آتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ہمارے پاس value کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے ہمارے پاس ادھر error دے رہا ہے کہ یہ empty نہیں ہو سکتا جاتے slide کی طرف تو یہ ہمارا lecture end ہو گیا ہے ویورج یہ تھا آج کا ہمارا lecture وائل لوپ کے بارے میں وائل لوپ کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اس کی working بھی دیکھی اور code کی طروبی سمجھا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے related to question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یہ بھی ہمیں comment section میں لازمی بتایا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے پاس جو ہماری new viewers ہیں وہ لازمی ہماری چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا notification ان کو مل سکے آپ ہماری ویڈیو کو جتنا like کریں گے جتنا view کریں گے اور subscriber جتنے ہم ہمارے درے بڑھیں گے اتنی ہم اور ویڈیو سے لے کے آئیں گے تو آپ سے request ہے کہ ہمارے please ہمارے چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں next lecture میں next lecture ہمارا کس کے بارے میں ہوگا do while loop میں while اور do while loop میں کیا difference ہے ان کی working کیسی ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے next lecture میں ملتے ہیں next lecture میں تک تک wait کیجئے گا thank you اللہ حافظ